اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم السلام ورحمت اللہ یہ جی ایک سوال پوچھنا تھا یہ تعویز پہننا چاہیے یا نہیں تعویز پہننے کے بارے میں آپ نے پوچھائے گا تعویز کے بارے اس بارے میں جاننے کی بات جیسا ہے نا وہ میرے بھائی یہ ہے کہ بعض لوگوں نے اس دور میں وہ حدیث جن میں تمیمہ کا ذکر سانہ ان کا ترجمہ تعویز کر کے رسالے لکھ لیے کہ تعویز شرک ہے یہ لوگ مشرک ہیں اور اس حد تک وہ آگے چلے گا کہ ہمارے بہت بڑے بڑے امام اور نیک لوگ جو تعویز لکھتے تھے ابن تینیہ جیسے ان کو بھی انہوں نے کہا سب مشرک ہیں یہ ہے جو نادان لوگ ایرمنی ان کے پاس عربی زمان میں لکھے ہوئے کو تعویز کو تمیمہ کوئی نہیں کہتا سانوالعرب سب سے بڑا لوگ ہوتا ہے آپ دیکھ رہے ابن منظور کہتے ہیں جو لکھی عبارت کو کہتے ہیں کہ یہ تمیمہ ہے جی جاہل نادان ہے وہ ہڈیاں تھیں گھو گئے تھے منکے تھے بعض جانوروں کے کانگیں وغیرہ تھی جن کو لوگ سمجھے ان میں برکتے ہیں اب بھی کئی لوگ پوچھتے پھرتے ہیں مجھے کونسا پتھر مناظر وہ ہے تمیمہ شرک یہ جو ایک اکسس نے درخواست رکھ لٹھکائی ہوئے کرنا مجھے شفاہ دے بجائے ہر وقت پڑھنے کے وہ لٹھکائے پھرتا اللہ جانتا تو یہ صحابہ اور تعبین سے چلاتا بڑے بڑے نیک لوگوں نے کیا جو نہیں نہیں کرتے نا جنہیں علم ہے وہ کہتے ہیں ہم یار اس سے احتیاط کرتے ہیں مگر یہ تمیمہ نہیں ناشرک اللہ محلبانی صاحب ہیں دوسرے شیوخ عرب کے وہ کہتے ہیں بچتے ہیں اس لیے کہ لوگ پھر غلط تابیز ان کی طرف چلے جاتے ہیں ورنہ بزاتے خود وہ مانتے ہیں کہ یہ نہ تمیمہ ہے ناشرک ہے کوئی باطنی جائز ہے مگر کسی موحد سے نیک آدمی سے لکھوانا تھے جس میں یہی درخواست ہو کے اللہ تعالی مجھے شفاہ دے ارتان رسی وہی دار نہیں اس میں جزاکم